امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن ریڈیو وائس آف سندھ تا پیروگرام پیش کجے تھو خبران جی دنیا سورہ جون آچر جدی ہی تے پیروگرام خبران جی دنیا سان کرے آن امان جی خدمت میں حاضر حبیب لگاری سب کا پیریاں ویجندہ سوں خاص خاص خبران تے نظر سندھ جے ود وزیر چیوا ہے تا پاکستان صرف اسلام آباد نہ ہے وفا کا پانسا گد سوبن خیب کیرائے رہ ہوا ہے فریال ٹالپور ناؤڈی ہنج ریماند تے نیب حوالے غیر قانونی پلات الارٹمنٹ نیب حسن مرزا خلاف ریفرنس داخل کرے چھڑیو حیدر آباد میں سینئر صحافی لیاس ورسی بے دردیسان قتل فیلیٹ ماں سندس لاش ملیو کراچی میں نامیار شاستدان رسول بخش پلی جوجی ورسی تقریب گھوٹ کی ورے تک تے چونڈ سرگرمیوں جاری محمد بخش مہر بھانجے احمد لی مہروت حلیو حتھ کھانجی اپیل فواد چودھری انکر پرسن سمی ابراہیم کھے چماٹ وحائی کٹھی جھوک میں آبادگارن جو پانی کھوٹ خلاف دھرنو میروخانوے جو نوجوان کا تل حتھ پیر بدھل لاش حتھ آئیو چیلہاروے جو عورت پین بارڑن سمیت خوہ میں ٹپوڑی خودکشی کرے چھڑی ہائیدر آباد میں میلے ماں گمتھل ماسوم بارڑی جو لاش ملیو پٹی دن میں پیرسن ماو کھے پوٹن ساہرن سا گڑ جی گھراں کٹھے چھڑیو ایہان نظر وجندہ سوں تفصیلی خبرانتے سبکہ پہ رہاں آنکھے افسوسناک خبر دیندہ سیں ہائیدر آباد سینئر صحافی علیہ سوارسی کے نامعلوم جواب دارن قتل کرے چھڑیو متھے میں دھک لگ لاش سنس گھرما حتھ قیویو ہائیدر آباد سینئر صحافی ہے ہائیدر آباد پیریس کلپ جے میمبر علیہ سوارسی جو ہائیدر آباد کینٹ تھانجی حد میں واقعہ الرحیم پلازا وارے فلیٹ ماں تشدد تھل لاش حد تھائیو اطلاع ملانتے پولیس پہنچی لاش تحویل میں ورتو ساگے وقتے ایس ایس پی ہائیدر آباد سرفراز نواز پین واقعہ وارے ہندھ پوتو جہباد لاش سیول اسپتال نیوویو جلے ہترات دیر تائیں قتل جو کارن معلوم نہ تھی سکے ہو نوری صافی علیہ سوارسی کے قتل کندر جوابدار جی خبر پیجی سکی ہوئی قتل جو اطلاع تھی وڑی انگ میں صافی سندس فلیٹ ہیں اسپتال میں پہنچی ویا جنہ تھی فارزنک ٹیم پہنچی فلیٹ ماں شاید یوں ورتیوں جنہ تھی مقتول صافی جے فلیٹ تاں ہک پرچی ملی جہتے لکھیل ہو اپنے باپ کا بدلہ پولیس بودھائیو تے علیہ سوارسی جے مطے تے دھک جا نشان ملیا ہن جنہ تے علیہ سوارسی حیدراباد جے ارہیم شاپنگ سینٹر وارے پلازا جی فلیٹ میں اکیلو رہ دو ہو علیہ سوارسی بشادیوں کیوں پہنچی زالکے طلاق نہیں چھلی جنہ تے بی فوت تھی وی خیس پٹ آئین دھیا جو اولاد آئے بار علیہ سوارسی جی بھین وٹ رہ دا ہن کرائیم ریپورٹنگ جو بادشاہ ریپورٹر ہون سجی جمار صحفت کے ارپی ہوا کاوش اخبار لے چیف ریپورٹر تو کم کندو رہی ہو علیہ سوارسی حیدراباد پریس کلب جو اہدیدار پہ رہی ہو مقتول علیہ سوارسی پریس کلب تے اکثر ریپورٹنگ جی یادگیری دورائیں دیں بودھائیں دو ہوتا جنہ صحافی اقبال ملاح جے کاج میں میرہ تھے بوہ اگوا تھی ہوتا سندس بازیابی جی پہرین خبر کاوش میں علیہ سوارسی شایع گئے جکہ میرہ تھے بے بازیاب تھیانبا وقت صبح جو پڑھی ہوئے علیہ سوارسی کا پوچھو بیو تو اہا تو کھے کی خبر پہیں تا میرہ تھے بو بازیاب تھیاندو جہاں تا علیہ سوارسی بودھائیں دو ہوتا صحافی پنجہ ذریعہ نبودھائیں دا ہن علیہ سوارسی حیدراباد میں لسانی فسادن میں غیر جانبدار تھی صحافت گئیں جنہتا ہیدراباد پلیس طرفان رات دیرتائیں قتل واقع جی جاچ کئی پیوائیں مقتول جی عمر اٹھمجا سال ہوئی ہوڈا سندھ جے گورنر عمران اسمایل ہیدراباد جے سینئر صحافی ہیں ہیدراباد پریس کلب جے میمبر علیہ سوارسی جے قتل جو نوٹس وٹھنے آج جے سندھ کھا ریپورٹ طلب گئی آئے این ہدایت کئی آئے تا قاتلن کھے جلد کھا جلد گرفتار کئو ونے سندھ جے ودی وزیر سید مرادلی شاہ چاہیو آئے تا پاکستان صرف اسلام آباد ناہی ہے وفاق پانسا گر سوبن کھے بے کرائے رہو آئے صوبہ گر جی وفاق ٹھائیں دائن سندھ اکیلی نپر بین سوبن ساں بے مالی نائن سا فیوں کئیو پیو ونن پر ہوا گالائے بے نتا سکن انہن جو آواز بند کئو ویو آئے پوسٹ بجیٹ کانفرنس چھے خطاب کندے ہونے چاہیو تو صوبہ گر جی وفاق ٹھائیں دائن وفاق طرفان رکم جی منتقلی میں دیر ساں اسان جی رتھا بندی سخت متاثر تھیا ہے وفاق مالی سال جی آخری ڈیہ میں پیسہ لیندو تو ائے خرچ کیا تھیا سگندہ وفاقی صوبائی ترکیاتی پیروگرام میں سندھ کے صرف ساڑھا ٹری سے کڑو حصو ملیو آئے ایڑیوں گالیوں کریوں تھا تا چون تھا تا اینار اوپیا گھرن اسان تا سندھ جا حق گھروں تھا فریال ٹالپور کے نو ڈیہنجے ریمانتے نیب حوالے کئو بھیو آئے جنہیں تھا فریال ٹالپور چریو آئے تھا گرفتاری سیاسی آئے مقابلو کندیس جنہیں تھا ہوا عدالت میں پیش کرن وقت تسبیح سورین دی رہی آئیں چمدی رہی موہ پانکے اللہ حوالے کرے چھڑیو آئے غیر قانونی پلارٹ آلاٹمنٹوارے کیس میں نیب حسنین مرزا خلاف ریفرنس داخل کرے چھڑیو آئے جلیہیں تھا ریفرنس میں زین ملک منظور کاکا اگون ایڈمنسٹریٹر روف اختر فاروقی ممتاز حیدرکے بھی نامزد کیو بھیو آئے نیب لزام آئے آئے تو ذولفکار مرزا پانچے سورے قاضی عابد کے نہر خیالت پلارٹ دینوں ہو پندرہ دین کھاپوی قاضی عابد جی کمپنی پلارٹ ذولفکار مرزا جی بھین کھے وکڑی دینوں بازار چوڑا ہمیں مرزا اوہ پلارٹ میسرز پاک ویو کمپنی کھے ہکر اب ویہ کروڑن میں وکڑو کیو گھوٹکی وارے تک کتے چونڈ چہچٹو برقرار آئے جدہیں تھا محمد بکش مہر آئیں سندس بھانجے احمد علی مہر میں مقابلے جو امکان آئے گھوٹکی میں خانگڑ جو مہر خاندان الیکشن میں حکبے سامو بیہن جے کرے دھیان جو مرکز بن جی ویو آئے پی پی امیدوار اگونے صوبائی صلاحکار محمد بکش مہر پنجے بھانجے علی احمد علی مہر وٹ پوچی کھے سا اپیل کئی تا موجھے حق میں حد کھنی ونی علی گوہر سام مشورے خان سوائے فیصلو نتو کرے سگا احمد علی کھے سا موٹائے چھڑیو کراچی میں برکھ سیاستدان رسول بکش پلی جو جی ورسی جے حوالے سا تقریب منقض کئی ہوئے ملکی دانشورن قانون دانن عدیبن این سیاستدان تقریب کے خطاب کنے چاہیو تا رسول بکش پلی جو صرف سندھن پر سموری دنیا جے مظلومن جو لیڈر ہو ہوا پنجو فرض این دھرتی جو کرز ادا کرے ہو پلی جو زہر پی گیت گین جو نالو آئے ایڈن خیالن جو اظہار ہنن کال عوامی تحریک جے بانی عظیم انقلابی دانشورن سینئر شاستدان رسول بکش پلی جو جی پہرین ورسی جے حوالے سا کراچی میں تھیل کومی عوامی تحریک کراچی ڈویزن سندھیانی تحریک طرفا کوٹھائے لے تقریب کے خطاب کنے کیوں ان موقع تے کومی عوامی تحریک جے سربراہ آیاز لطیف پلی جو خطاب کندے چیو تا فائز احمد فائز جی شہری سا رسول بکش پلی جو کھے بھیٹا پیش کئی ہونو دیکھ چیو تا رسول بکش پلی جو زہر پی گیت گین جو نالو آئے حیاتی جو حکیق پل جنگ کرنکے پلی جو چیبو آئے ہون چیو تا ہو نصرف مقامی سندھی اخباروں پر چین برطانیہ آئے امریکہ سمیت سمری دنیا جو اخباروں روزانوں پڑھ دو ہو ہون چیو تا پلی جو پی رہاں گھر جے اورتن کے آزادی ہیں بیا حکرینہ بعد میں اورتن جے حکر جی گال کرائیں زندگی جے آخری وقت میں تمام گھڑوں کمزور تھیوی ہو ہن وقت میں جے کریں ہو زندہ آئیں چالیس سال جو جوان ہو جیہا سندھ جی تباہی ہیں حکمران جی کرپشن خلاف جتو جہد کرے ہا ہون چیو تا قومی عوامی تحریک ہوتے بہدی جیتے سندھ جو مفاد ہون دو ہون چیو تا رسول بخش پلی جو بے حک پاسے فضل رحمان تا بے پاسے اسگر خان سا ویندو ہو پر پالیسی ہون جی پہنجی ہون دی ہوئی ہے ہوا پہنجی گال کردو ہو اسام پہنجی گال کئیوں تھا شاست انکھے چیبو آئے ہیں ہون چیو تا وزیر ٹکے میں ٹری ہوئی کامن تھا ان جی کیڑی حیثیت آئے رسول بخش پلی جو جی محرومی اوہا ہوئی تا ہون وٹ بٹے سو مانوں کون ہوا جکہ ہون جی پالیسی کے برقرار رکھیے سگھن تقریب کھے خطاب کنے سپریم کورڈ جے ریٹیرڈ چیف جسٹرس افتخار محمد چودری چاہیو تھا رسول بخش پلی جو جی سوچ سرادن جی محتاج نہ ہوئی ہون رنگ نسل مذہب فرقن جو فرق کرنوارو نہ ہو ہوا صرف سندھن پر بلوچستان کے پی کے آئیں پنجاب جو بے لیڈر ہو ہوا سمورن مظلوم طبقن جو لیڈر ہو ہون چاہیو تھا انہی سال اگ ہون سا کوئٹا میں ملاقات تھی ہوا ہکے ایڑے کیس میں وکیل تھی آئے ہو جکو کیس کیر بے کھن لے تیار نہ ہو ہون چاہیو تھا آیاز لطیف بنجے والد جی پیروی کدے مظلومن جو آواز بڑھ جی رہ ہوا ہے اگنے سفیر عبداللہ حسین حارون چاہیو تھا رسول بخش پلی جو وٹ مایوسی نہ ہوئی ہے آیاز لطیف میں بھی مایوسی کون ہے ہون چاہیو تھا رسول بخش پلی جو پنجاز سال اگ چاہیو ہو تو پاکستان بچائن چاہیو تھا تا چین روس جے کیپ میں شامل تھے ہو ہان جنہیں امریکہ چین پاکستان کے موڈی انلائے انڈیا کے چوکی دار بڑھائی ہوئا ہے تا ہونن کے گال سمجھ میں آئیا ہے ہونن چاہیو تھا جیستہیں سندھن جی دل میں محبت زندہ رہ دی تیستہیں سندھی بولی بے زندہ رہ دی ہے ہون ودیگ چاہیو تھا کراچی میں اگ چار سو سندھی میڈے میں سکول ہوا ہانے ہک بے کونے پر سندھی پو بے آئے ہیں سندھی کراچی میں پجھتاکت سا آیا ہیں ہون چاہیو تھا حکمران ماضی ہیں حال میں جکے بے عالمی کرز ویتا ہیں اوے کتھے ہیں کی استعمال تھا ان سبھنی جو ریکارڈ سامو آدھو بنجے ہیں مشہور لکھ کا نورنہودہ شاہ چاہیو تھا آرٹ کاؤنسل میں سندھیانیوں دی سی یاد اچھی ہوئی ہین سندھیانی تحریک جی لیڈر ممتاز نظامانی جو ہکے کسو بدھائیں دے چاہیو تھا اوے سندھیانیوں ڈیسن میں ساتھیوں پر اکول میں تمام تیزہ ہیں ہون چاہیو تھا مجھے وڈی خاش ہوئی تا رسول بخش پلی جو اسیمبلی میں پہنچے ہیں اج مجھے خاشا ہے تا آیاز لطیف پلی جو اسیمبلی پہنچے پر آسان آیاز کھے بے اسیمبلی میں نائیوں پہنچے سگیا ہون چاہیو تھا جاکہ سندھی جی گال کدیری سو انکھے موٹ دیو مطابہ اکبر راشدی چاہیو تھا رسول بخش پلی جو صرف پاننا پر پنجے کارکنن کھے بے پڑھائیں دو ہو ہو پنجے فرضائیں دھرتی جو کرز ادا کرے ویو آئے سماجی اگوان کرامتلی چاہیو تھا پلی جو جیڑو انسان دوست مانوں مو بیو نہی رٹھو لیکھا کے ایجازم گی چیو تھا رسول بخش پلی جو پنجے ذات میں پارٹییں تحریک ہو رو ساسولی جو چون ہو تھا پلی جو کا شخص نپر فلسفے جو نالو آئے تقریب کھے قومی امامی تحریک اگوان مظہر راہو جو احمد شاہ بن خطاب کھے ہو جنہ تا مشور گلوکارا خوشبو لگاری قومی گیت گائے ماننکے جھومائے چھڑی ہو سندھیانی تحریک طرفان ٹیبلوز بین پیش کیا بیا سندھی دب جے انڈلٹھی آسمان تے لفظن جا خوبصورت پوپٹو ڈاریندر شائر حسن درس جی اج ورسی ملہائی پی ونجے نائٹہی میں جدید سندھی شائری جی نمائدہ شائر تور سنیاڑ پر اکھندر حسن درس پنج سیپٹمبر انیسو چاہر تے گوٹھ مشائخ ہوتھی تالکین زلے ٹنڈو والاہیار میں حاجی غلام رسول درس جے گھر میں جنم ورتو حسن درس جا ودا اصل میں لاکھا ذات جاہن پر سندن دادے مشائخ ہوتھی لاکھے کہ سہر وردیا سلسلے جے ملتانی بزرگہ تھا خلافت درس جی خطاب ملن کھاپوئے درس سریع لگا حسن درس جے والد غلام رسول درس کے بین شادنما چار دھیروائیں بپوٹ اگمیں ہوا این حسن درس سنس آخری اولاد ہو متس نالو بے سنس ڈادے محمد حسن درس جو رکھے ہوئے ہو ان کرے دادے جی نسبت ساں کھے س گھر میں کوڈ ماں ڈادو سڑیتا ہوا حسن درس شروعاتی تعلیم گوٹ ماں وردی آئیں آٹھیں کلاستائیں میڈل اسکول مشائخ ماں تعلیم حاصل کیائیں جاکہ پوئے ہون میٹرک مسلم ہائی سکول ٹنڈوالہ یار ماں کئی اگتی حلی ایم اے سندھی سندھی یونیسٹ جام شورے ماں کیائیں حسن درس نیٹ پین کھائیں شائری ساں دلچسپی رکھ دو ہو شاید یہ دلچسپی منجھس مورو سی ہوئے ہیں جو سنسر دادو محمد حسن درس بے مدہ ملود جو نامیارو شائر ہو آئیں سنسر شائری درگاہ مشائخ ہوتھی سمائیتا ترج میلن محفلن میں گائی ویدی ہوئیں ہنکھے سورہ سالن جی یمار پنجھے ٹہی جو سروان شائر بن جی ہو ہنجی شائری میں موسیقی روانی این فکری تسلسل کمال درجے جو ہو سنسر شائری میں فطرت جی حسین منظر نگاری سندھ کے ذری ذری سا بے انتہا محبت سنگد تسوف جو رنگ پہ موجود آئیں حسن درس کیترائی عالمی نویت جا نظم پنجھ لکھا حسن درس پنجھ نظمن میں سندھ جی تاریخ جاگرا فیہ کے انتہائی وندڑ خوبصورت انداز میں پیش کہ سنسر نظم ساری سندھ پرین جو پچھو ان جو امد و مثال آئے سنسر شائری سنسر حم این خاص کرے نوجوان کے تمام گھنی یاد آئے حسن جی مختصر جمار میں قیل شائری جتری مقبول آئے او تری نئی تہی شائر جی مشکل سا مشہور ہوں دی انہ انیس سو ٹیاسی میں ایشیا جی مادل ڈکٹیٹر زیا اللہ کے خلاف ایک شاکار نظم لکھو پیرے بھیروں شیخ آزاد درس چار فیبر وری انیس سو ٹیانوی تے نام ور کہانی کارا مہتاب محبوب جی نیانی ارم محبوب سا شادی کئی جا مانکھ سب پوٹ روح چیز آئیں ہک نیانی ریدھم آہے حسن درس انیس اٹھاسی خام بہزار اٹھ تائی مختلف اخبار رسال ٹیوی چینل سا لاغ پیل رہی ہو بہزار نو میں حسن درس یو اٹھاسی سمال گیرانٹ پروگرام مالی سہکار سان سندھی لکھی گھوڑن نسل بچائن انہ جی واد ویج لائی پراجیکٹ شروع کئیو حسن درس جی شائری جو کتاب حسن درس جو رسال سند حسن درس بہزار یار میں اسر ویل حیدر آباد میں واد ہوا ہوت حاد سے جو شکار چھو این کترائی کلاگ دن پولیس تھان کاسم آباد جی حد جے تکرار سبب زخمی حالت میں تڑپنو رہو این گھنو رت وہی ونجن سبب گزار ہو سند سا وچھوڑو وڈو سانیو آئے ہو اجد الویدہ جی اجرک اٹھے ہو تد دلن جی کیفت بلکل اہری ہوئی جی حسن درس پان لکھ ہو اوہا مرکی ملی آخر حلی آیا شہر پہ جے دے اسان جی گال جے گلتا انیا گرو گڑے تھوپیو پیروگرام خبروں جی دنیا میں ہان پیش گئی تھا ہیڈ پارک ما ہکڑو خط اے خط لکھو آئے زوار علی ملا سانگھڑ منجھا جے جو انوان آئے چوٹاریون ڈیم جے درب درب موہان جی سار لہو چوٹاریون ڈیم تے ہن وقت ہزار ملا روزگار سا لگ لہن ہیتا جا موہان ویرہان آگ جا آباد چھل لہن جے روزگار جو واحد زریو ڈیم آئے جتا ہوا مچھی پکڑے گزر مواش گند آئے ہن وقت صورتحال یہا آئے جو ملا گالیوں کدے روئی پون تھا چھا کان جو ڈیم ٹھین کھا گ ہیتے وریوں ڈنڈیوں ہوئیوں جتے مچھی جام ہو دی ہوئی ایڈی ریت سندن روزگار بھی جام تھی دو ہو پر ڈیم ٹھین بعد کچھ ڈنڈو ای ڈھورا ڈیم کھا الگ تھی ہوئیا ایڈی ریت ہوئے پانی جی صورتحال یائی رہی تھی ریحل سیل مچھی مری جو خدش ہوئے ڈیم جی پچھاڑی موری میں سن جاری لگ نہ ہوئی تھی مجھے زل انتظام سمیت فشری ایرگیشن کھاتے جی وصوار اختیار کے اپیل آئی تھی ڈیم میں پانی چھڑی ٹوڑے پانی خارج نظام موری لگ سن جاری لگ ان سا گد ملا روزگار حوال سا پھن قدم کھنی غیر یقین صورتحال ختم کئی مجھے سند جی لیڈی ہیل تھ ورکران کھے انہا تھی پگھار نائن ملی جن تک شاہ میں لیڈی ہیل تھ ورکر سرا پا احتجاج بنی لا ہن سند جن ہزار لیڈی ہیل تھ ورکر پگھار نکر مہروم جن مجھا خیر پر نات شاہ جی لیڈی ورکر احتجاج مظاہر کرے دھرن ہیو این صاف جو مطالب ہو جن جو چون ہو تب پگھار نمیلن سبب اسا عید بے نکر سگیو سی ڈی اچھو دادو پاک کتاب کھنی ویو سی تا اسا کے پگھار دنی وین پر پگھار نمیل آئی ہو آفیس مائی خسکی ویو جن جو کلار کا حاکم جمالی اسا کے تنگ کدو رہے تو سیحت دکھاتے جے اختیار ان آئی کہ بے قدم نکھ آئی دادو زلے جے لیڈی ہیلتھ ورکرن سگن جام شروع حیدراباد لڑکان گھوٹ کی شکار پر جک ماباد بین زلن میں بے ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرن جو پگھار ہک بھیر بھیر بند تھی آئی جا کرے اوہ فاکا کشیتے مجبور آئین ان ان صاف جی گھر پن کئی آئے کے نشاہ میں لیڈی ہیلتھ ورکرن زاہد خاتون اکبال برڑو فرزان سمرو بن جی اگوانی میں سخت گرمی نٹھان اس میں احتجاج مظاہر ہو کئی ہون چی چھ مین پگھار بند پنجوی رمضان دی چھ دادو اٹھ ویو سی پر پو بے اس کے پگھار نہ ملی ہون مطالب کو دی چھ دادو جی آفیس کلار لیڈی ہیلتھ ورکرن خان رشوت گھری ہوئی جی کھ نڈی ان تے پگھار بند کئی ویو آئین ہون مطالب کو مام ری جی جاج کرائے آسان کے انصاف لیار ہون جلد کھ جلد پگھار دنی ون نوکری ختم گھر بے خالی کر شہداد کوٹ میں باوی سال سروس لندر دائی سان دادا گیری ہفتو اگ حجرہ سم اگ مرس فوت تھین بعد دائی طور کانٹریک تے رکھی ہوئی عمل دار رہا ہفتو اگ پکو نکرن خلاف حجرہ سم احتجاج گئی ہو تا ڈی اے چھو پگھار دیار آئین پکو کرائی خاتری کرائی عورت ملازمہ کے خاتری کرائی دی ڈاکٹر سلیم تنیو نوکری مان نیکالی دی چھ دی کواٹر خالی کرن جا حکم جاری کری چھ دیا ان سلسلے میں عورت حجرہ سم دا ہی دے چی مرسجی فوتی کوٹا تے نوکری انہ ملی ڈی اے چھ چار ہزار نڈین تے نوکری ما کڈ کواٹر خالی پہ کرائے مکھے نوکری تے بحال کرائے انصاف ڈی آر ونج کاسم آباد پولیس جوں اکھوں موٹل نامیار راگی ماسٹر منظور سمیت بن فوتینت کیس داخل کاسم آباد فیز ٹو میں پارکتان قبضو ہٹائن دوران جھڑے بعد واقع جی تصدیق خانپو ایف آئی آر داخل کئی وئی ساگی کیس میں بے فوتی ابراہیم خوشک جو نالو شامل جکو بہزار چھے میں فوت تھی چکو راگی ماسٹر منظور بہزار بارہ میں فوت تھی چکو انتے بے کیس داخل کرے دہشت گردی جا کلم لگایا گیا ایچ ڈی اے جے ایس ڈی او اشوا کا مقصی جی فریاد پولیس اکھوں بوٹے کیس داخل کئو ابراہیم خوشک بازار چھے میں ایچ ڈی اے پارا نوٹس جاری کرنت صدمے میں فوت تھیو ہو ریڈیو وائس آف سند لنڈن تا امی پیروگرام مدھی رہے آئے ہو خبروں جی دنیا خبروں جی دنیا میں ہان امال پیش کیوں تھا نامیار صافی اے لیکھ امین ارباب جے کتاب دھرتی مجھ سرتی ما چونڈ ایسا سات تحریر ہی کامل ہستی جو اوہ کمال آئے جو ہنجی واکھان ہنکھے جگائے تھی ہی وہا ہستی آئے جنکھ راضی کرنا لائے دنیا میں کو دیوان بنی مستی میں پان مگنا کو چوے سر جھکے تھو مہرابن میں کو چوے تھو کنجری بنے ساڑھی عزت نہ گھٹی سن نچ یا منا ون دی کو چوے تھو کن کو یار جت بھور تو بھائیو تا کو چوے تھو جے کے مج جان سا تاری تگ تج کو چوے تھو پند مکر پہاڑ جا وجود ون کار تا کو چوے تھو انا عبد محبود تون ات نکو شرک نشک کو چوے تھو پانے ادم ہوت آؤں بے کج اگ بھری تھیا تا کو چاہ تھو پئی کھنا پسا پسند کارن پرین جے پر سوال یوائے ساتھیو تا یہ پرین کی پر جے جاہیں سجو جہان جوڑے چھڑیو آسان سب بیو فہم جیسا پس جے پرین کھے یا پرچائن جی پرچار ہین کجے تو صاحب زاد سپری آؤں نسور نوکر ہی اکر جو چاہیو ہی محبوب بکھین جے سمد جیلیو انہائیو ہی مرسی جے چھات جیلیو اراد جو مضبوط این ہی آکاس جے پولار جیلیو انہ منزلیو اسا جو سوچوں کہ رجانے تین رمز جو راز چھاہی کوئی چوے نہ چوے پر اپنجے اندر جو ہی ایمان چوے تو کوئی تا ہے جو نظام ہستی جو ہی حیرت انگیز لکاؤ ابتدا خواب اگے این انتہا خواب پوئے انجی منشا جے تابع ہو این تابع رہ دو دنیا جو کوب کتاب دنیا جو کوب مذہب دنیا جو کوب نظری انہیں گال کا انکاری تھی نہ سکند تو سب کھا اوزل این سب کھا عظیم ہی کھا عظیم ترین طاقت تا آئے جا جو تابع ہی نکینا جو وہوار پنج فرض سر جا ملی دو اچ یو دنیا وار تے منصر آئے تو کوب بھگوان چو کو گاڑ چو یا کو خدا چو پر انہیں کال کھین کار کرے نہ سکند تو ہی کھل کھنا جو ہکڑو خالق آئے جو کو اشرف مخلوقات کھا وٹھی پتھرن میں پسا کھندر جیوت خیب پالے تو سوال ہی ہوا ہی ند وڈائیوں ہی اتم گیریوں ذات پات جی ویچھن جا تصور آخر چھو لکم دین یا کم ولی دین جو عظیم ترین فرمان بے اسا وٹ موجود تپو کہ بیت فوک جو تصور چھو سبر جن جو سیر تیر نگ سی تن دین جا مابا جل پلے رکاوٹ چھو ہی تا میرا بائی جو یہ وہوار تھو لگے یار سب کی پو جا ایک سی سب کی اپنی اپنی ریت مسجد جائے مول بھی کوئل گائے گیت ایہان خبرون جی دنیا میں اچوت نامیار راگی میجل سندھی خا حنیم باغی جی خوبصورت شاعری بدھوں سر مت سمانے جا کی لڑیا ہن چی ہون لکافی امون جو خدا ہن سمانے جی کھوٹی روایت بھی ہن چی مانو مانو آجزدان ہے خدا جی گیا سر جھوکے سو جھوکے بیو پرستش چی لائق انسان ہن جی دی ہن میں سفید بدل بدل اہل منصب بہا اہل تقراب ہوا بہت پلستان سا اٹھ جن جل رکھ رکھ اہل منصب بہارن جا جو دا ہوا اکڑو مردی کل اندر سفا نا تم جن 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 سا سی رو جن جن للکار سا لز شا بھو قدا جن جن خانوں کی چامٹوں کو دھٹکن لگی کین تو سجاد پوشن جا پٹکا دریا دل فقیرن جے پیرن جے دھٹکن لگی اے مسرد نشینوں اے مسرد نشینوں گھنوں ہی دیو ہانے درگاہوں تک کیا وہ خالی کریو تو ملاحق جو مسجود انسان آچے انجے بھیجے میں گانجا نہ آفیم بھریو ایک لو یسرب کی مدی کے جمدر ملک ایک لو یسرب کی مدی کے جمدر ملک تستہ تستہ اخیر تاغوت جا کن پیسنی چاہی آئیں سماروں لڑیو جلوہ ہانے کے چاہی ساگہ جبروں پی جا وہ کارن لکھن جو گت اچھا وہو باگے بھالن و تھالن کے بھالن لگا سنجتو جی اٹل سیجن اٹھ دو رہی وہ جیوٹ خٹو وہ کلاٹی بھائی وہ تمہاتی کے تردہ وہ آمین فاپی جی بیت eux تھے وہ لکھن جی جسمان میں لاو برfik وہ لکھن جی جسمان میں لاو بروا ایک لئے چیتے جنگھار جو پھیرتی وہ لکھن جی جسمان میں لاو بروا ایک لئے چیتے جنگھار جو پھیرتی سیہ پوڑے جو فن میں اچھو اچھا خلوں تو گوٹھن عیسی ارن میں نہیں دے تھے مگدلنگی تھے جنتے پہی خود پر بھی شہید انجی رکھتی کہانی نہ ایک بلاول ہو کھانے میں کٹ جی بھئیو ایک سیدہ کہنے پجانی نہ اے زمانہ اے زمانہ اے زمانہ آسان جو قبیلوں کو اٹھائیں خون عاشق میں لیکن حرارت نہ پان چاہیوں تھا پہنجی بھلے بھاگ میں پہنجی حاجب پہنجی حکمرانی ہو جی کہیں پہ فیرون جی چھالا پوجا کہوں اے خدا جی نردے نشانی ہو جی لار تو جی رچل سندھ لٹ بھی رہی سر بھی تن ساہیں ہوتا سداؤں گئوں ہانے جاگو مٹھا سندھ لٹ جے پئی سندھ پھر جے پئی جے سندھ سانگڑ زلے کے انیانتائیں رائیلٹی فنڈ کو بے فائد ہو رہی نہ سگیا ہیں عدالتی حکم کھا پوئے سندھ حکومت طرفان گئے سنی تیل کمپنی نوٹا میں لندر رائیلٹی فنڈ استعمال کرن لائے سینیٹر امام دین شوکین جی سربراہی میں کامیٹی جوڑی گی وئی ہوئی ہے کامیٹی جے اجلاسن دوران منظور کئل اس کی موپن تقراری بنجیویوں جہ جے کرے انیانتائیں کو بے کم تھی نسگیوا ہے جنہ تک گئیس فیلٹرن جے وی جو آباد گوٹھن کے بنیادی سولتوں بے انیانتائیں نہ ملی سگیوا ہے سندھ میں سب کا ودھیک تیلیں گئیس دیندر زلے بدین زلے سانگھڑ جے مانن جی زندگی غربت کھا ہیٹ گزرے تھی مانی لے پریشان مانن کھے گئیس یا تیل انیانتائیں کو لاب دین سگیوا ہے انی جے لائے ضرورت آہی تا بے لاب بنی لے تیل لکھے الے کے واسن لائے کتب آدو انسا گڑو گڑ رائیلٹی فنڈ وسیلے بنیادی سولتوں دینیو انن تجیے مسکین مانن زندگی سکھے نمونے ساں گزارے سگن انی تی پیروگرام خبرن جی دنیا پنج پجانی تے پوتو سبھانے بھی ہر ملندہ سو تیستائیں دین دا اجازت اللہ نگہ بان امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن